پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرت فرزند زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین آپ سمات فرما رہے ہیں شرائع دعا عہد تالیف مولانا سید علی افضل زیدی قمی آج ہم آپ کے سامنے اس کی ساتھ وی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر ایک سو چوبیس سے فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُقَ الْحَقُ كُوْزَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِوَاكَسَبَتْ اَدِي النَّاسِ کیونکہ تُو نے فرمایا ہے اور تیرا قول حق ہے کہ لوگوں کی کرتود کی وجہ سے فساد ظاہر کیا زمین میں اور دریا میں اس میں کوئی شک نہیں بشر نے بہت تلاش اور کوشش کی اور اس کے باوجود زمین میں فساد ہی دکھائی دیا اور انواح و اقسام کے خطرات کو اس کا سامنا کرنا پڑا قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر تیس میں وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَتِنْ فَبِمَا قَسَبَتْ اَدِيكُمْ اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے اب منتظر واقعی دعا کر رہا ہے خدایہ جب فساد برپا ہو جائے تو اپنے ولی کا ظہور فرما دعا کا جملہ فَحَذَرِ اللَّهُمَّ لَنَا وَلِيَكَا پس ظاہر کر اے اللہ ہمارے لئے اپنے ولی کو یقینا جو فساد انسان نے خود برپا کیا ہے اس کی آگ کو خود کیسے بجائے اس لئے خدا سے دعا کر رہا ہے کہ خلیفہِ الٰہی ہے جو اس فساد کو ختم کر سکتا ہے اس لئے ان کے ظہور کی دعا کر رہا ہے روایت میں ہے کہ یہ حدیث مختلف کتابوں میں کئی آئمِ تاہرین سے نقل ہے کہ امام مہدی علیہ السلام وہ ہیں جو زمین کو قصد اور عادل سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی یہ کام خلیفہِ الٰہی ہی انجام دے سکتا ہے کہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ولیِ الٰہی وہی ہے جو آیت اور ولایت کا مستاخ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر پچپن میں ارشاد ہے دعا کا جملہ اور اپنے نبی کی دختر کے فرزن کو اس میں کوئی شک نہیں کہ امام مہدی سیدت نسائل آلمین کی نسل سے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام مہدی علیہ السلام بھی فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں دوسری روایت میں اس طرح ذکر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام مہدی علیہ السلام میری اطرت میں سے ہیں جو فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں خدا کی کتاب اور میری اطرت جس طرح قرآن باقی ہے اسی طرح اطرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی با عنوان ولی اور حجت باقی ہے اور ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے اور یہ اطرت ذریت فاطمہ ہی میں سے ہے امام مہدی کا نام روایات میں موجود ہے دعا کا جبلہ المسمی بسمی رسول کا جو تیرے رسول کا ہم نام ہے فرقین کے تواتر روایت ذکر کی ہیں فرقین نے تواتر سے روایت ذکر کی ہیں کہ امام مہدی کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا ان کا اسم مبارک میم ہا میم دال اور قدنیت ابو القاسم اور لقب مہدی ہے اوصاف اور علامات امام مہدی علیہ السلام السحہ سنن معاجم اور مسانید لکھنے والوں نے مختلف الفاظ اور رسنات کے ساتھ یہ حدیث لکھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں میری اولاد میں سے ایک مرد خروج کرے گا اس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کی کنیت میری کنیت کی طرح ہوگی اور وہ زمین کو عدل سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی علیہ وآلہ وسلم میری نسل میں سے ہے اس کا نام میرا نام اور اس کی کنیت میری کنیت ہوگی اور خلق اور خلق میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مہدی میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے وقت ظہور وہ ایسا نظر آئے گا گویا وہ چالیس سال کا جوان ہے اس کا چہرہ چبکتے ہوئے ستارے کی مانند ہے اس کے دائیں رخصار پر سیاہ تل ہے اس نے دو سفید قطوانی عبائیں پہنی ہوئی ہیں وہ قد اور قامت میں بنی اسرائیل کے مردوں کی طرح لمبے قد کا ہے وہ بیس سال حکومت کرے گا خزانوں کو باہر نکالے گا اور اہل شرق اور غرب کے شہروں کو فتح کرے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میدی خروج کریں گے اور ان کے سر پر ایک بادل ہوگا اور ندہ دینے والا ندہ دے گا یہ مہدی علیہ السلام خدا کا خلیفہ ہے اس کی پیروی کرو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہے اس کی پیشانی چوڑی ہوگی اور اس کی ناک لمبی ہوگی اور درمیان سے اٹھی ہوئی ہوگی حضرت عمر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا مہدی علیہ السلام میری اولاد میں سے ہے وہ رکن اور مقام کے درمیان ظاہر ہوگا اور حضرت ابراہیم کی قمیز حضرت اسماعیل کا ہلہ اور حضرت شیس کی نالین پہنے ہوئے ہوں گے اور اس پر دلیل بنی مکرم کا یہ فرمان ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم آسمان سے اتر کر امام مہدی کے ساتھ ہوں گے حضرت علی نے فرمایا وہ چاند جیسا چہرہ رکھتا ہے اس کی پیشانی روشن اور چمکدار ہے وہ نشانیوں والا خوبیوں والا ہوگا آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک امام مہدی اس سے قصاص لے گا جو ہمارے حق کو نہ پہچانتا ہوگا وہ حق کے ساتھ اور مخلوق خدا پر خدا کا خلیفہ ہے وہ اپنے نانا رسول اکرم کا ہمنام ہے حسن بن علی اسکری علیہ السلام کا بیٹا ہے اولاد فاطمہ سلام علیہ سے ہے اور میرے بیٹے حسین کی نسل سے ہے امام زیرل عبدین علیہ السلام نے فرمایا جب مہدی علیہ السلام قیام کریں گے تو لوگ اس کا انکار کریں گے کیونکہ وہ ان کی طرف جوان ہو کر آئیں گے اور لوگ اسے بوڑا بزرگ سمجھتے ہوں گے ہر وی سے روایت ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا جب آپ کا قائم خروج کرے گا تو اس کی کیا نشانیاں ہوں گی امام علی رضا نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ عمر کی لحاظ سے بوڑا ہوگا اور دیکھنے میں جوان نظر آئے گا حتیٰ کہ اسے دیکھنے والا شخص چالیس سال یا اس سے کم سال کا خیال کرے گا اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ شب و روز کے گزرنے سے وہ تاہیات بوڑا نہیں ہوگا دعا کا جملہ یہاں تک کہ وہ باطل میں سے کسی شئے کو نہ پائیں مگر یہ کہ اسے پارا پارا کر دیں خدا کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر انیس میں ارشاد ہے انہ دین انداللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایٹی فائف میں ارشاد ہے وَمَنْ يَبْتَغِيْ غَيْرِ الْاسْلَامِ دِينًا فَلَيْنْ يُقْبَلُوا مِنْهُوا اور جو شخص اسلام کی سوا کسی اور دین کا خواہ ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا نیجل بلاغمِ عمر المومنین علیہ السلام نے اسلام کی ایسی تعریف بیان کی کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی تعریف بیان نہیں کی آپ فرماتے ہیں اسلام تسلیم ہونے کا نام ہے اور تسلیم یقین ہے اور یقین تصدیق ہے اور تصدیق اعتراف ہے اور اعتراف فرض کی ادائیگی سے ہوتا ہے اور فرض کی ادائیگی عمل ہے یہ نیجل بلاغ کا کلمات قصار نمبر ایک سو پچیس ہے جو بھی آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا پس دین اسلام جس میں توحید نبوت اور ولایت اہل بیت علیہ السلام شامل ہے قابل قبول ہے سورہ توبہ اور سورہ صف کی آیت نمبر نو میں ارشاد باری تارہ ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اسی نے بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے اگرچہ مشرقین کو برا ہی لگے اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے اگرچہ مشرقین کو برا ہی لگے ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت یعنی سورہ توبہ کی 33 آیت کے تلاوت کی اور فرمایا خدا کے قسم ابھی تک اس آیت کی تعویل ظاہر نہیں ہوئی اس کا تعویل حضرت قائم اے آل محمد کے ظہور کے وقت ظاہر ہوگی جب قائم خروج کریں گے تو ہر مشرق اور کافر کو ان کا خروج ناغوار گزرے گا اور جب ان کا خروج ہو جائے گا تو اسلام کو تمام آدھیان پر غلبہ نصیب ہوگا تمام آدھیان پر غلبہ نصیب ہوگا اور کافر مشرق اگر اس دور میں کسی چٹان میں بھی چھپے ہوں گے تو چٹان وہاں سے گزرنے والے مومن کو صدا دے کر کہے گی اے مومن میرے اندر کافر چھپا بیٹھا ہے مجھے توڑ اور اسے باہر نکال کر قتل کر دے یہ روایت تفسیر نور سقلین جلد نمبر دو صفہ نمبر دو سو گیارہ کمال الدین جلد نمبر دو صفہ نمبر چھے سو ستر پر موجود ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت قائم کے دور حکومت میں کوئی بھی فرد ایسا نہ ہوگا جو رسالت محمدیہ کی تزدیخ نہ کرے گا اور یہ روایت بھی تفسیر نور سقلین جلد نمبر دو صفہ نمبر دو سو بارہ اور تفسیر ایاشی جلد نمبر دو صفہ نمبر ایٹی سیون پر موجود ہے دعا کا جملہ وہ یہ حق کے حقو وہ حق کو ثابت کر دے اور حق کو محقق بنا دیں یقیناً امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو حق ثابت ہو جائے گا اور باطل مٹ جائے گا سورہ اسرہ کی آیت نمبر آیت نمبر نہیں لکھا ہوا سورہ اسرہ میں آیا ہے اکیاسی آیت نمبر اکیاسی وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلُوْ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَ اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل کو یقیناً مٹنا ہی تھا امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر یو بیان کی جس وقت قائم قیام کریں گے تو باطل کی دولت مٹ جائے گی امام موسیق عاجم علیہ السلام نے فرمایا جس وقت قائم قیام کرے گا تو اللہ تعالی دین حق کو تمام ادھیان پر غالب کر دے گا اللہ تعالی نے قرآن میں باطل کی بہترین تشبیح اس طرح پیش کی ہے سورہ رات کی آیت نمبر سترہ میں اس طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے پھر جو جھاگ ہے وہ تو ناکارہ ہو کر ناپید ہو جاتا ہے اور جو چیز لوگوں کی فائد دے کی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے اللہ اسی طرح مثالیں پیش کرتا ہے حق پانی کی طرح ہے جو ایک موجود حقیقت ہے جبکہ باطل پانی کی سطح پر جھاگ کی طرح ہے جسے زائل ہونا ہی ہے حق فائد من پانی کی طرح ہے جبکہ باطل صرف جھاگ کی طرح شور شرابہ کرنے والا ہے جس کی درحقیقت کوئی بنیاد نہیں ہے جس طرح پانی کچھ دیر بعد جھاگ کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح حق باطل پر غالب آ جائے گا اور نیش تو نابوت کر دے گا سورہ انبیاء کی آیت نمبر اٹھارہ میں ارشاد باری طالع ہے بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر کچل دیتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے ان آیات میں صرف حق کا باطل پر غالب آنا ہی بیان نہیں ہوا بلکہ حق کا ظہور مطلق ہوگا اور باطل کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا ممکن ہے کہ کچھ دیر باطل کی حکومت رہے لیکن اس کی عمر تھوڑی ہوگی اور وہ ختم ہو جائے گا جبکہ حق اس درق کی طرح ہے جس کی جڑے پھیل چکی ہوں اور طوفان ہوائیں اور آندھیاں بھی اسے ہلانا سکتی ہوں جبکہ باطل اس بوٹی کی طرح ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا کوئی سمر اور فائدہ مند ہوتا ہے اور نہ وہ زیادہ دیر باقی رہتا ہے امام مہدی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دائیں بازو پر یہ آیت تحریر تھی سورہ اسرہ کی آیت نمبر ایٹی ون وَقُلْ جَعَالْ حَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُوْ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْكَا دعا کا جملہ وَجَعَالَهُ اللَّهُمَّ مَفْزًا لِمَظْلُومِ عِبَادِكَا اور اے اللہ تو انہیں اپنے مظلوم بندوں کیلئے جائے پناہ قرار دے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی بنیاد اور اساس اسی پر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ظلم اور بے عدالتی کو ختم کر دیں گے اور جو ظلم واقع ہوئے ہیں ان کی مدد کریں گے خدا نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ مظلوم کی مدد کرے گا ارشادِ قدرت ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر اکتالیس میں اور جو شخص مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے بس ایسے لوگوں پر ملامت کا کوئی راستہ نہیں ہے ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا جب امام مہدی علیہ السلام قیام کریں گے تو بنی امیہ اور جھوٹے اور جملہ نواسب کو قتل کریں گے مولا علی نے فرمایا ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا اللہ تعالیٰ نے اہلِ بیعت کو تمام مخلوقات کے لئے سہارہ اور پناگاہ قرار دیا ہے آئیمہ تاہرین اپنے زمانے میں مظلوموں محتاجوں یتیموں اور بیواؤں سب کے لئے سہارہ اور پناگاہ تھے اسی طرح ظہور کے دنوں میں بھی اس چیز کی ایک خاص تجلی ہوگی امام مہدی علیہ السلام آج مظلوموں اور محروموں اور پریشان حالوں کا آسرہ اور پناگاہ ہیں دنیا امید پہ قائم دائم ہے ہمیں امید ہے کہ قرآن و حدیث میں وعدہِ الٰہی موجود ہے کہ آنے والا آئے گا امن قائم کرے گا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا ہر شخص کو اس کا حق میں لے گا ظالم نیستو نابود ہو جائیں گے اور ہر جگہ حق کا بول بالا ہوگا اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں اور ہم انہیں پیشوہ بنائیں اور ہم انہیں انہی کو وارث بنائیں اس آیت میں تمام مظلوم قوموں کے لیے یہ آیت عظیم بشارت ہے جو عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنا اور ظلم جور کا خاتمہ چاہتی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو پانچ ہے جس کا ترجمہ ہم نے پیش کیا واضح الفاظ میں خدا نے کہا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے زیارت جامعہ کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں یہ حضرات لوگوں کے لیے پناہ گاں ہیں جس طرح انسان غار میں پناہ لیتا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ جاتے وقت غار سور میں پناہ لی تھی یا حسابِ کہف نے ظالم بادشاہ کے خوف سے اپنے دین کو بچانے کی خاطر غار کے اندر پناہ لی تھی اسی طرح زمانے کی گمراہیوں اور لا دینی کی باتوں سے بچانے کا موقع ہو تو تمام بنی نو انسان کے لیے بہترین پناہ گاہ حضراتِ اہلِ بیت علیہ السلام ہیں روزِ محشر تمام بنی نو انسان پناہ تلاش کریں گے محمد اور علی محمد علیہ السلام کی ذاتِ مقدسہ ہی سب کے لیے پناہ ہوگی پھر جو ان کی پناہ میں آ گیا وہ مکمل طور سے محفوظ ہو گیا دعا کا جملہ وَنَاصِرَنْ لِمَنْ لَا يَجِدُ لَهُ نَاصِرَنْ غَيْرَكَ اور اس کا ناصر و مددگار قرار دے جو اپنے لیے تیرے سوا کسی کو مددگار نہیں پاتا دعاِ قویل میں ہم پڑھتے ہیں خدایا تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص پر ظلم کرنے سے بچو جس کا خدا کے سوا کوئی ناصر و مددگار نہ ہو جس کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ایسے مظلوم کا مددگار خدا ہے اور ان کے حقیقی جانشین اس ذمہ داری کو پورا کریں گے امام مہدی علیہ السلام ہر ایک مظلوم کے ناصر و مددگار ہوں گے دعا کا جملہ وَمُجَدِدًا لِمَا اُطِلَا مِنْ احکامِ کِتَابِكَ اور مجدد قرار دے اپنی کتاب کے ان احکام کے لیے جو موتل کر دیئے گئے روز قیامت رسول خدا سے شکایت کریں گے کہ کیوں ان لوگوں نے میرے بات قرآن کو ترک کر دیا سورہ فرقان کی آیت نمبر تیس میں ارشاد ہوتا ہے اور رسول کہیں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو واقعی ترک کر دیا تھا قیامت کے دن جہاں گمرا لوگ اپنے کیے پر نادم ہوں گے وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہِ الہی میں ان مجرموں کے جرم سے متعلق جو بنیادی مسئلہ اٹھائیں گے وہ قرآن کو متروک کرنا ہوگا اے اللہ جو دستور حیات تو نے انسانوں کے لیے انعیت فرمایا تھا اسے ان لوگوں نے قابل آتنا نہ سمجھا اور اس کی جگہ انسان کے خود ساختہ دستور پر عمل کرنے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کو قابل فخر سمجھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتنے اگر رات کی تاریکیوں کی طرح تم پر چھا جائیں تو قرآن کو اپناو زیارت امین اللہ میں ہم پڑھتے ہیں اور آپ نے اس کتاب پر عمل کیا ہر امام کتاب الہی پر عمل کرنے والا اور ان کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام بھی احکام الہی پر عمل کرنے والے ہیں جب امام مہدی علیہ السلام اس کتاب کے مطابق عمل کریں گے تو جن لوگوں نے متروک کیا ہوگا وہ بول اٹھیں گے یہ کوئی نیا قرآن آ گیا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ قائم حکم میں جدید اور کتاب جدید کے ساتھ قیام کریں گے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی نیا حکم یا نیا قرآن بلکہ جس قرآن کو امت محمدیہ نے محجور کر رکھا ہوگا اور قرآن کا ترجمہ اور مطلب اپنے فائدے کے مطابق کیا ہوگا امام زمانہ گویا کتاب جدید اور تازہ سخن اور کلام کو ان کے لئے لے کر آئیں گے یعنی حقیقی قرآن کی تلاوت و تفسیر امامی آ کر بیان کریں گے بدتوں کا خاتمہ کریں گے اور حقائق کو بیان کریں گے جن کو بھلا دیا گیا ہوگا سورہ دعا کا جملہ وَمُشَيِّدَنْ لِمَا رَدَمَنْ عَلَامِ دِينِ کَا اور انہیں بلند اور پختہ کرنے والا قرار دے میرے دین کے آثار کو جو وارد ہوئے ہیں اثرِ ظہور میں دین قوی اور محکم ہوگا کیونکہ امام مہدی علیہ السلام اپنی پوری قوت اور علمِ الٰہی سے اللہ کی دین کو بیان کریں گے اور اس دین کو باقی سب ادھیان پر غلبہ حاصل ہوگا اور مضبوطی اور نفوس اتنا ہوگا کہ قیامت کے دن تک کوئی خلل پیش نہیں آئے گا قرآن نے کہا اور جز دین کو اللہ نے ان کے لئے پسندیدہ بنایا ہے اسے پائیدار ضرور بنائے گا یقیناً اثرِ ظہور کے وقت ہی دین مضبوط اور پائیدار ہوگا دعا کا جملہ وَسُنَنِ نَبِيَكَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ اور تیرے رسولِ اکرم کی سنتوں کو زیارتِ امین اللہ میں ہم پڑھتے ہیں آپ نے نبی کی سنت پر عمل کیا ہر امام علیہ السلام نے آ کر نبی کی سنت کو جاگر کیا اور اس پر عمل کیا قرآن نے واضح الفاظ میں اعلان کیا سورہ حشر کی آیت نمبر سات میں اور رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو اور جس سے روک دیں اسے رک جاؤ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور اطرت کو ہمیں دیا ہم نے لے لیا تاریخ کے اوراق گردانی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ سنتِ نبی پر عمل کیا گیا اور نہ ہی اہلِ بیعت کے ساتھ اچھا برطاؤ کیا گیا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ چیزیں حلال تھی کس نے آ کر حرام کر دی امامِ اثر جو سنتِ رسول چھوڑ کر گئے تھے اسی پر عمل کریں گے اور ہر ایک کو اسی سنت پر عمل کروائیں گے دعا کا جملہ وَجْعَالَهُ اللَّهُمَّ مِمَّنْ حَسَنَتَهُ مِنْ بَاسِ الْمُوتِدِينَ اور اے اللہ تو انہیں قرار دے اور ان میں سے جنہیں تو نے حد سے تجاوز کرنے والے ظالموں کی شدید جنگ سے محفوظ کیا حکومت عدل کے قیام کے لیے بے شک مختلف قسم کے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں پر مشرقین و مستقبرین اور حد سے تجاوز کرنے والے بیکار نہیں بیٹھے ہوں گے اور بھی ترہ ترہ کے مکروح ہیلہ استعمال کریں گے اس مارکہ جنگ میں امام زمانہ اور ان کے اصحاب باوفا کو کافی مشکلات اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا امام مہدی علیہ السلام کے محفوظ رہنے کی دعا اور ان کی سلامتی کی دعا ہر منتظر واقعی ہر منتظر واقعی کو کرنی چاہیے ہماری دعا یہی ہے کہ آنزرہ دشمنوں کی شر سے محفوظ رہیں اور حقیقت دعا یہی ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے اصحاب بھی محفوظ رہیں اگر اصحاب کو تکلیف ہوگی تو امام زمانہ علیہ السلام کو بھی تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان کرتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان پر شاک گزرتا ہے اور توبھاری بلائی کا نہایت خواہ ہے اور مومنین کے لئے نہایت شفیق اور مہربان ہے امام زمانہ علیہ السلام کی سیرت اور روش بلکل اپنے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہے مومنین کی سختی ان کی سختی ہے مومنین کی خوشی ان کی خوشی ہے منتظر کی دعا اللہم وصرہ نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بیرویتہی ومن تعبہ علیہ دعوتہی اور اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور جنہوں نے ان کی دعوت پر ایمان دعوت پر ان کی پیروی کی انہیں ان کے دیدار سے خوش فرما حضور کے وقت اللہ کا پسندیدہ دین باقی تمام عدیان پر غالب آ جائے گا اور انبیاء کی رسالتوں کا حدف پورا ہو جائے گا ہر جگہ لا الہ الا اللہ کی گوائی ہوگی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ تمام عالم میں توہید کی صدا بلند ہے تو یہ چیز آپ کے سرور کا باعث بنے گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی وقت خوش ہوں گے جب ابلیس کو شکست ہوگی دعائے ابو حمزہ سبالی میں پڑھتے ہیں خدایا اگر تو نے مجھے جہنم میں داخل کیا تو اس میں تیرے دشمن کی خوشی ہے اور اگر تو نے مجھے جنت میں داخل کیا تو اس میں تیرے نبی کی خوشی ہے اور میں جانتا ہوں کہ تیرے نبی کی خوشی تجھے تیرے دشمن کی خوشی سے زیادہ پسند ہے یقینا شیطان کی خوشی اس میں ہے کہ سب لوگ گمراہ ہو جائیں اور واصل جہنم ہو جائے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیٹ علیہ السلام کی خوشی اسی میں ہے کہ سب لوگ مورد لطف الہی قرار پائیں اور سب کے سب صرات مستقیم پر آ جائیں تاکہ سب جنت میں چلے جائیں دعا کے اس حصے میں ہم خدا سے طلب کر رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو ظہور حضرت مہدی علیہ السلام سے شاد فرما کیونکہ حضرت علیہ السلام کا ظہور تمام مکاتب اور مذاہب پر غالب آئے گا سورہ توبہ کی آیت نمبر تینتیس میں تاکہ ہر دین پر غالب آ جائے دوسرا دعا کا اس حصے میں یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجت کے زمانے میں اپنے ہمنام فرزند کا دیدار کریں گے جو ان کی خوشی کا باعث ہوگا اور یہ خوشی اتنی بہجت اور سرور آمیز ہوگی کہ پرودگار عالم کے تمام وعدے امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے پورے ہو جائیں گے اور یہ کمال و افتخار و شاد و سرور ہے اسی طرح دیدار امام مہدی علیہ السلام ان لوگوں کے لئے بھی باعث افتخار اور سرور ہوگا جو حضرت علیہ السلام کی پیروی اور اطاعت کر رہے ہوں گے دعا کا جملہ و رحمہ استقانتنا بادہو اور اس کے بعد ہماری غربت پر رحم فرما دعا افتتا میں ہم پڑھتے ہیں خدایہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود نہ ہونے کی اور اپنے ولی کے غائب ہونے کی اور اپنے دشمنوں کے زیادہ ہونے کی اور اپنی تعداد کے کم ہونے کی اور آزمائش کے سخت ہونے کی اور زمانے کے اپنے اوپر غلبے کی اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولی اور امام علیہ السلام کا نہ ہونا لوگوں کے درمیان ظاہراً بہت سخت ہے اپنے امان کو باقی رکھنا زبانہ غیبت میں کہ نہ رسول کو دیکھا ہو اور نہ امام کو دیکھا ہو فقط صفیت کاغذ پر سیائی سے لکھا ہوا پڑا ہو پھر دشمنوں کے مختلف حربیں ہوں ہماری یہ غربت اور تنہائی اسی وقت دور ہو سکتی ہے جب خدا کا لطف و کرم ہو ہم پر اور امام زمانہ علیہ السلام کو اذن ظہور مل جائے دعا کا جملہ اللہم اکشف حاضر الغمتہ ان حاضحی الامت بے حضور رہی خدایہ اس امت سے رنج و غم کو دور فرما دے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور کے ذریعے سے گزشتہ انبیاء کی تاریخ گواہ ہے کہ انبیاء امت میں موجود تھے ان کی ہدایت کر رہے تھے اس کے باوجود امت ہدایت حاصل کرنے کے لئے تیار نہ تھی حقیقت ان کو انبیاء الہی کی معرفت نہیں تھی اور خود عمل کے لحاظ سے تیار بھی نہ تھے ترہ ترہ کے بہانے لے کر آتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے بہانے اپنے نبی کے سامنے لے کر آئے سورہ بقرہ کی آیت تمبر سکسٹی ون میں ارشاد ہوتا ہے اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے تو عام پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے پس آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ ہمارے لئے زمین سے اگنے والی چیزیں فرام کرے جیسے ساکھ ککڑی گیہوں مسور اور پیاس موسیٰ نے کہا کیا تم آلہ کی جگہ ادنا چیز لینا چاہتے ہو ایسا ہے تو پھر کسی شہر میں اتر جاؤ جو کچھ تم مانگتے ہو تمہیں مل جائے گا اور ان پر ذلت اور مہتاجی تھوب دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گئے پس اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہتے تھے انبیاء علیہ السلام کو نہ حق ختل کرتے تھے اور یہ سب اس لیے ہوا کہ نافرمانی اور حس سے تجاوس کیا کرتے تھے اس آیت سے بلکل بات واضح ہے کہ اگر انسان دستور الہی پر عمل کرے تو کوئی قوم ذلت اور غربت میں مبتلا نہیں ہو سکتی ناشکری عدم استقامت گناہوں کا احساس نہ ہونا انبیاء کا قتل یہ تمام چیزیں ذلت اور رسوائی کا سبب ہے اثر غیبت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ صبر و تاہ استقامت سے کام لے اپنے گناہوں کا اخرار کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کریں اور منجی عالم بشیریت کی ظہور کی دعا کریں تاکہ اس امت سے رنج و غم دور ہو جائے دعا کا جملہ بَعَجِّن لَنَا ظَهُورَحُ اور ہمارے لئے ان کے ظہور میں تعجیل فرماؤں آئمہ تاہرین علیہ السلام نے اپنے خاص شاگردوں کو تعجیل فرج کی دعا کے لئے کہا منتظرین کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ وہ حضرت کے تعجیل فرج کے لئے دعا کریں محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے نماز جمعہ کے خدبے کی تعلیم دی اور اس خدبے میں تعجیل فرج کے لئے کلمات موجود ہیں اور یہ کلمات دعا افتتابے بھی موجود ہیں خدایہ میں تیری طرف رغبت رکھتا ہوں ایسی محترم حکومت کے جس کے ذریعے اسلام اور اسلام والے عزت پائیں اور نفاق اور اہل نفاق ظلیل ہو جائیں اور ہم کو اس حکومت حق میں اپنی اطاعت کی طرف بلانے والا قرار دے اور اپنے راستے کی طرف قیادت کرنے والا قرار دے اور ہم کو دنیا اور آخرت کی بزرگی کا عطیہ عطا فرما اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کے ساتھ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور حکومت جہانی حکومت جہانی امام مہدی علیہ السلام روح زمین پر قائم ہو جائے دعا کا جملہ انہم یرونہو بعیدم ونرہو قریبا اور وہ لوگ اسے دور خیال کرتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں قرآن کریم میں یہ فقرہ کافروں کے بارے میں آیا ہے جو قیامت کو دور سمجھتے ہیں اور اسے ایسی چیز شمار کرتے ہیں جو ذہن و عقل سے دور ہو جبکہ قیامت کا دن کا آنا قطعی و یقینی ہے اور اس طرح علم صرف اس کا علم صرف خدا کو ہے کہ کب آئے گی اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی حتمی اور یقینی ہے مندظر واقعی جہاں یہ عقیدت رکھتا ہے کہ ظہور حتمی ہے وہاں یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ ظہور نزدیک ہے اور اسی کے لئے تیاری رکھے اور دعا کرتا رہے کہ خدا آیا ان کے ظہور میں تعجیر فرما ہر وہ چیز جس کا آنا حتمی ہے وہ نزدیک ہے پیغمب اکرم صلی اللہ علیہ علیہ و نے فرمایا ہر وہ چیز جو آنے والی ہے پس وہ قریب ہے جو چیز ہم سمجھتے ہیں دور ہے واقعا وہ نزدیک ہے جب ظہور کے شرائط پورے اور مکمل ہو جائیں گے تو امام مہدی علیہ سلام ظہور فرمائیں گے کیا ہم حضرت کی ظہور کے لئے تیار ہیں آگئے تو کیا ہوگا کیا ہم کیا مو دکھائیں گے دعا کا جملہ برحمت کا یا ارحم الراحمین اپنی رحمت کے واسطے سے ہماری دعا قبول فرماؤ اے رحم کرنے والوں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اکثر دعاوں میں آپ کو یہ کلمات ملیں گے جو اس بات کی طرف نشان دہی کرتے ہیں کہ دعاوں کی قبولیت پروردکار عالم کی رحمت اور نظر مومن و کافر نیک و بد غرص سب کے لئے ہے اس کی رحمت واسعہ ہر ایک کے لئے ہے دستخان نعمت ہر کہیں بچھا ہوا ہے ہر ایک اپنی روزی اس کے دستخان سے حاصل کرتا ہے یہ وہی رحمت عمومی ہے اور جس نے عالم میں ہستی کا آہاتہ کر رکھا ہے اور مار کر ہر بار کہے جلدی کیجئے جلدی کیجئے اے میرے مولا اے صاحب الزمان اس جملے میں پروڑگار عالم سے دعا مانگ رہے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما اور خود وقت کے امام سے بھی طلب کر رہے ہیں کہ ان کے ظہور میں تعجیل ہو حضرت کے ظہور کی تعجیل کی دعا خدا کی بارگاہ میں اور امت کے لئے دعا ہے کہ وہ ظہور کے لئے آمادہ اور تیار رہیں یہ تین مرتبہ ران پہ ہاتھ مار کر ہر بار ان جملات کی تقرار در حقیقت ایک قسم کی حضرت آپ کے لشکر میں شامل ہونے تیار ہے الحمدللہ اولا و آخر تمت بالخیر العبد الفقیر سید علی افضل زیدی قمی بروز اتوار پندرہ اکتوبر دو ہزار تیئیس بیس ربی الاول چودہ سو پین تالیس ہجری قم المقدس ایران پرودگار کا صد شکر کہ ہم نے دعا افتتام کیا اور پرودگار سے دعا ہے کہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے مددگاروں میں شامل فرمائے اور ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے انصار اور آوان میں شامل فرمائے اور انہیں ناحق کا انتقام لینے والوں میں امام کے ساتھ ہوں ہم آمین الہی آمین ہمارے والدین ہمارے تمام مرہومین کو اس دعا کے پڑھنے کا ثواب پرودگار عصال فرمائے آمین